سالی خو مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب چیز ہو آج میری صبح کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوا کہ صحیح رات میں ایک دار میں در تھا تو میں صحیح طریقے سے سو نہ سکی اور صبح جب اٹھی تو تقریباً نو بج رہے تھے تو ابو نہیں کہیں جانا تھا مطلب کہ ان کی میٹنگ تھی اور ان کا جو ہے وہ سوٹ پریس کرنا تھا تو میں نے کہا اچھا میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اٹھ کے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا ابھی میں نے فیس بھی اپنا ووش نہیں کیا تو میں نے کہا چلے میں کبڑے پریس کر دیتی ہوں اور پھر میں ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ والی میں نے جو ہے وہ میڈیسن بھی لی دار کی درد کے لیے بڑھ یقین کریں اسے رات پر میری جو ہے وہ درد کرتی رہی ہے جس کی وجہ سے میں سوہی نہیں سکی تھی اور پھر خیر میں کہہ رہی تھا کہ اب یہ ناشتہ کروں گی تو یہ اب یہ والی جو ہے میڈیسن رہتی ہیں یہ میں لے لوں گی تاکہ کیا آپ پتا کہ اب جو ہے وہ دوبارہ درد نہ کریں دوسری سائٹ پہ میری ہیلپر نے اپنا تمام کام ختم کر لیا تھا اور کپڑے پریس کرنے والے رہتے تھے ٹھیک ہے تو جو کہ کل گیس آنے کی وجہ سے نہیں ہو سکے تھے تو میں نے یہ کپڑے اس کو تمام نکال کے دیئے کہ آپ کپڑے پریس کر لو اور یہ دیکھیں یہ شیلٹ میری فیورٹ تھی یہ میں نے گھر میں کپڑا لے کے بنوائی تھی اس کے علاوہ یہ بلیک سوٹ تھا جو کہ شلوار کمیز بلیک تھے کیونکہ میری ہسمن اور میرے بیٹے کا بلیک سوٹ بنا تھا تو میں نے کہا چلیں میں خود بھی بلیک کپڑا لے کے اس سرکے سے بنوائوں گی ہم تینوں جو وہی کٹھا پینیں گے تو اس کے ساتھ ابھی میں نے ریڈ ڈپٹا لینا تھا اور یہ دیکھیں یہ کیپری ٹائپ ہے اور یہ مجھے گھر میں ہی میں نے سلائے کروایا تو یقین کریں جب یہ پینا تھا اسے میں نے پہن کے دیکھا تھا کہ کیسے لگتا ہے تو سب سوٹوں میں یہ ہی اچھا لگ رہا تھا یہ بلیک سوٹ تھا اس وجہ سے مجھے خاص پسند آ گیا تھا اور ابھی دو تین سوٹ تھے جو میں نے اپنی درزن کو دے ہوئے تھے وہ جو کہ ابھی آئے نہیں تھے اور یہ سامنے میں نے پڑھے ہوئے تھے یہ میں نے سب کی ویڈیو نہیں بنائی بر جو میرے دل کو خاص اچھے لگے تھے ان کی بنائی ہے حالانکہ باقی سوٹ بھی اچھے تھے میں کسی کیوں نہیں کہوں گے کہ کوئی سوٹ نہیں اچھا ہے میرا بھٹا جو مجھے خاص اچھے لگے تھے اب یہ میں نے دل سے منگوایا یہ آن لائن میں نے منگوایا تھا سوٹ اور یقین کریں یہ سیمپل سا تھا اور بہت ہی جیسے چونٹری آج کل میں نے ٹک ٹوک پہ بھی دیکھا یہ بہت ان نوائے ہیں اور یہ بہت سیادہ چل رہا ہے میں نے فیس بک پہ انسٹاکرام پہ سب پہ دیکھا تھا تو یہ مجھے یالو کلر اچھا لگا تھا میری سسٹر کو بھی یالو ہی کلر اچھا لگا تھا جو کہ ہم دونوں نے ہی ایک ہی کلر میں منگوایا تھا میری سسٹر نے منگوایا تھا اس نے اوڈر کیا تھا اور یقین کریں یہ جب پہنا تھا یہ بہت ہی اچھا لگا رہا تھا اور اس کے ساتھ ابھی ڈبٹا نہیں تھا میں نے وای ڈبٹا لینا تھا اور اس کے علاوہ یہ والا سوٹ تھا اور یہ میں نے کہا یہ مجھے گفت ملا تھا یہ میرے ماموں نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے کہا یہ گفت کی بھی جو ہے سوٹ کی آوا گفت اس کی بھی ویڈیو بنا دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے چھوٹا بیگ اس میں میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے پریس کر کے یقین کریں پہلے سے ہی رکھے ہوئے تھے کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ جائیں تو یہ برڈر نہ ہوں کہ ابھی کپڑے پریس کرنے ہیں پیکنگ کرنے ہیں تو اس طرح سے یقین کریں یہ سب بھی میں نے کپڑے پریس کر کے رکھے ہوئے تھے تو پھر میں نے یہ ایک طرف رکھے اس کو دوبارہ سے تہل لگوا کے دوبارہ سے میں نے رکھوایا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اب بھی شوپنگ کی تھی اور یہ سب اس کی سیلس لائے بھی کپڑے تھے اور یقین کریں مطلب کہ اس کے تیس پینتی سوٹ ماشاءاللہ سے بن گئے تھے میرے بیٹے کے کیونکہ ہم لوگوں نے سکس یا نائیتھ منت یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا سٹرے کرنا تھا اس وجہ سے میں نے کہا کہ بچوں کے تو جتنے بھی کپڑے کم مطلب زیادہ ہو سوری تو وہ کم ہی ہو جاتے ہیں تو بس یہ دیکھیں پھر ہم لوگ جو ہے وہ میرے بھائی کو تھوڑا سا بزار میں کام تھا تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب ہم بھی ساتھ میں چلتے ہیں تو پھر اصل میں جب ہم بیٹھے ہونا فری تو پھر جب بھی کوئی گھر سے بزار جائے نا تو اس طریقے سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میری تو دار میں در تھا اور پھر دوسرا مطلب کہ اس کو فیل کروانا تھا نا فرز افائی ایکسپیرینس تھا اور مجھے تو یقین کرے اتنا ڈھر لگ رہا تھا نا کہ میں نے کہا میری ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا خیر اللہ اللہ کر کے میں نے اپنی دار جو کہہ وہ فیل کروائی اس کے بعد میرا بھائی جو ہے وہ آئسکریم لینے چلا گیا تھا کہہ رہا تھا کہ بیس منٹ کے بعد آپ کھا لینا یہ دیکھیں پھر کل فرائیڈے تھا اور یہ دیکھیں سب بھی جو ہے وہ پورا بھسار جو ہے وہ تقریباً بندی پڑا ہوا تھا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ نواب سنٹر ہے یہاں پہ ہمارے کافی اچھے چیزیں ملتی ہیں میں نے خود اپنی کلاسیز لی تھی اپنی لی اپنے بیٹے کے لی اور پھر یہاں پہ آکے میرے بھائی نے چکن لیا پہلے مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بریانی لے لیتے ہیں یہاں سے کھا لیں گے تو میں نے کہا نہیں میں خودی آپ چکن لے دو میں خودی بنا دوں گی گھر جا کے تو کہتا ہے اگر آپ کی دار میں درد اگر ایزی لگتا ہے تو مطلب لے لے سیں گوشت ادروائی سنا بریانی ہی لے لیں گی میں نے کہا نہیں نہیں گوشت آپ لے لو چکن لے لو تو میں گھر جا کے خودی بنا دوں گی پھر خیر اسے لی اور پھر بیس مینٹ ہو چکے تھے میں نے آئس کریم کھائی پھر میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جوس بھی نہ ہے اور میرا جوس جو ہے وہ فیوریٹ ہے گرنے کا رس ہی لیکن میں نے آئس کریم کھائی تھی پھر میں نے کہا یہ میں گھر جا کے پیوں گی اور یہ وہی آپ لوگوں کو میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیو میں دکھا چکی تھی جو کہ میں بہت ہی شوک سے گرنے کا رس جہاں سے پیتی تھی اور پورے ہی سیٹی میں ایک ہی جگہ ہے جو کافی اچھی ہے فیموس بھی ہے اسی جگہ سے ہم لوگ لیتے تھے اور یہ دیکھیں گھر آکے پھر میں جو ہے وہ بریانے بنانے لگی تھی پہلے میں نے بھگوکے رکھتی تھے پھر میں نے ان کو بوائل کیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا اچھی طریقے سے میں مسالہ بنا چکی تھی میں نے تھوڑا سا جو ہے صرف تھوڑا سا ہی ایک گلاس سے قریبا ہوں گے چاوہ لیے تھے کیونکہ میں نے اور میرے بھائی نے کھانے تھے امی نہیں کھاتی اور نہ ہی ابو کھاتے تھے میں نے بریانے کا جو ہے یہ اتنا سا مسالہ بنا لیا تھا چاوہ بھی بوائل کر لیا تھے اور اس میں میں نے مکس کر دیا تھا یقیناً آپ کو آج کا ولوگ بھی میرا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیس لائک کرنا نہ بھولیے گا اپنی فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگین مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ میں لازمی بولوں گی اور یہ دیکھیں میں نے ساتھی اس میں دہی ڈال دی تھی اور یہ اس کا مسالہ بان چکا تھا اور کافی اچھا جو ہے سپائسی سپائسی بریانی بنی تھی اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ